بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے وہ بھی آزاد اور خودمختار نہیں ہے ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے تو ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے میں نے جدو جہد کا آغاز کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات پہ وہ کہتے ہیں ہمارے حوصلے بڑھ رہے ہیں یعنی جو موڈ نواز شریف صاحب کا تھا وہ روز بروز ایک قدم اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب جس طرح سے آج انہوں نے خطاب کیا جس طرح سے ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو وہ واضح ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی کے افیر ہیں جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر بھرپور طریقے سے نہ صرف شریک ہو رہے ہیں بلکہ ہدایت دے رہے ہیں اور اپنی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں ذمہ داریاں بھی تفویز کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو جارہانہ سیاسی حکمت عملی ہے اب وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ وہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ اگر یہی پیس رہتی ہے تو کیا ہوگا ساتھ ساتھ جو سربراہی اجلاس ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پاکستان ڈیمولوشن مومنٹ بھی کہہ رہے ہیں اس کا آن لائن اجلاس طلب کیا گیا ہے جلسے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اکٹوبر میں دو جلسے اور نومبر میں دو جلسے پلان ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ریلیز پلان ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مومنٹم اپنا ب اشارہ جو نیب طلبی ہے اس کی پیپلز پارٹی نے مضمت کی ہے آصف علی زہداری صاحب نے جو پاک لین ریفرنس ہے اس سے بریت کیلئے جو درخواست دی ہے اس کی اوپر بھی نیب کو نوٹس ہوا ہے لیکن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ نیب کے ریڈار میں ہیں کسی روز مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو بلائے جاتا ہے کبھی پیپلز پارٹی کے رہنما کو بلائے جاتا ہے پریشرز ہیں اس پریشر کے اندر پاکستان کی مستقبل کیا سیاست کیا ہوگی جو سربراہی اجلاس ہے اس کے بعد کیا دھانچہ ہو رہا ہے سنٹرل کمیٹی کا جو اجلاس تھا آج اس میں کیا چیزیں ہوئی ہیں کیا آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریوں کا خطرہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کیا اپوزیشن کا مزاج جو ہے تبدیل ہوگا بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر آج کے پروڈرام میں گفتو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی محترمہ ناز بلوچ صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی ابنائیم خان صاحب تو ملک احمد خان صاحب پہلے تو آج سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا جو اجلاس تھا کیا محول کیا مود اور نواز شریف صاحب کی جو ایک اگریسیف قسم کے جملے تھے اس سے موٹیویشن ہوئی ہے لوگ جو ہے نا وہ مزید اب جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی ہمیں اگریشن نظر آئے گا اسی طرح سے جو ٹون میاں صاح جی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ ٹون تو بڑی اب آپ کو اس کی ریفلیکشن تو آپ کو ہر ایکٹ میں نظر آئے گی یہ تو بنیادی طور پہ جو بات میاں صاحب نے آج کی ہے یہ اس سے قبل کی ہے اور یہ اب ایک پارٹی جس پوری اپوزیشن جس موڈ میں داخل ہوگی ہے تو اس کے بعد تو یہ دن بر دن ٹیمپریچر بڑھ نہیں ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ایک پڑی پبلک موبیلائزیشن کے لیے پارٹی اپنے آپ کو اس پر ایک حکمت حملی تیع کر رہی ہے پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہے اور ریزولو ہے کہ ایک پبلک موبیلائزیشن جو ہے وہ اس کا ایک روڈ میپ دیا جائے گا اور پھر اکارڈنگلی یہ جو اس وقت اس حکومت کی ایک مکمل ناکامی ہے جس میں معاشی طور پر ایک بڑی تکلیف ہے لوگوں کے لیے جس میں اس کو بالکل ایک انکانسٹیٹویشنل مینر میں ایک اپنی مرضی کے ساتھ ایک انڈیموکریٹک مینر کے اندر چلایا جا رہا ہے تو ان ساری باتوں کو ایک پبلک کی ریلنگ کے اندر اس کو بالکل ایک خاص اس میں بہم کریں گے لے کر دینیس کو جیسے ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے ملک صاحب ابھی بھی وہ ڈیفرنس آف اپینین ہے جیسے شہباز صاحب کے بارے میں خود مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ مفاہمت کی طرف زیادہ زور دیتے تھے تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیفرنس آف اپینین ہے یا نہیں اب ایک پارٹی لائن سیٹ ہو گئی ہے اور اسی سیٹ لائن پر چلنا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیفرنس آف اپینین والی بات جو ہے وہ کوئی اس طرح سے پہلے بھی کبھی تھی وہ تو یہ ضرور تھا کہ within the party اپنی رائے سب رکھتے ہیں اور یہ ایک جمہوری پارٹی ہے جس میں اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے سب کو شہباز صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے لیکن فیصلہ بہر صورت جو party کی leadership ہے وہ کرتی ہے مشاورت سے کرتی ہے central executive committee جو ہے وہ اس معاملے میں کل ہی کل مختار ہے اور وہ جو مشاورت سے کیے گئے فیصلے ہیں تو اس میں پھر ownership ہوتی اور ان کے اندر پھر آپ جتنی بھی شدت اختیار کرنی پڑے گی ہم کریں گے ناز بلوج صاحب جو tone مولانا نے پہلے جس کا آغاز کیا مسلم لیگ نون اب جس tone پہ ہے people's party کو بھی اسی tone پہ set ہونا پڑے گا یا people's party تھوڑی سی ابھی بھی margin رکھے گی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے لوگوں سے باتوں میں چیزوں میں party meetings کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دو سال کی حکومت میں جس طرح سے political parties کو دیوار سے لگانے کے لیے ناب کو ایک tool کے طور پر استعمال کیا گیا اور جو witch hunting political victimization یہ باتیں ہوتے تھے لیکن ہوا یہ کہ اب تو human rights watch European commission اور اس کے علاوہ جو عالی عدالتیں ہیں supreme court سے remarks آ رہے ہیں ناب کے لیے کہ ناب کی political victimization پر سوال اٹھ رہے ہیں ناب کے across only on one side of the divide پہ جو ناب کی جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ تو ایک bias approach نظر آتا رہا اور دو سال میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک حکومت میں آنے کے باوجود جو بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیا تھے ان کے اوپر عمل درامت کرنے کے بجائے عوام کو کوئی relief دینے کے بجائے یا کوئی ترقیاتی صندوقیں لگا دیتے کوئی سڑکیں روڈ اچھے بنا دیتے development کر دیتے بجلی کے لوگوں کو سہولت فرام کر دیتے کوئی gas کی لائنیں بچا دیتے کوئی سستے کر لیتے روٹی سستی کر لیتے کوئی عوام کے لیے بجدی سستی کر لیتے کوئی نہ کوئی relief چلے دواؤں کی قیمتیں کم کر لیتے چلے اور کوئی اتنی تو interest rate کو ہی کم کر لیتے لیکن آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھیں ہر چیز کی سطح جو ہے وہ multiply ہوتی رہی ستر سالوں کے جتنی مہنگائی تھی ستر سالوں میں نہیں ہوئی اتنی انہوں نے دو سال میں آ کے کر لی تو بات یہ ہے کہ جب اپنی کارکردگی نہ ہو تو پھر اس پہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کا گلہ اگر گھوٹ دیں اور آپ کہیں جی آپ کو سانس لینے کی بھی اجازت ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم سے کام نہیں ہو رہا اس لیے آپ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں لہٰذا یہ کہ آپ نیاب کی کسٹیڈی میں سالہ سال رکھتے جائیں ایمین ایس کو خوشید شاہ صاحب کو ایک سال رکھ دیا نیاب کی کسٹیڈی میں پھر شاہد حاکان اباسی دیکھیں ملک کے دو وزیر آزم ایک صدر مملکت جو رہے ان کو آپ نیاب کے چکروں میں انوالف کر کے ان کو فسا کے رکھیں اور جو اس دوران چینی مافیا آٹا مافیا جو بہران کرنے پیدا کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں جو کابینہ کا حصہ بیٹھے میں ہیں یہاں تک کہ آپ کے جو اس وقت پاور اور انرجی کے جو منسٹر ہیں وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے حالانکہ وہ ہر دور میں وزیر رہتے ہیں لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ تو سردیوں میں گیس آپ کو صرف کھانے کے پکانے کے اوقات میں ملے گی تو عوام تو سب دیکھ رہی ہے اور عوام سب سمجھ رہی ہے عوامی پولٹیکل پارٹیز دیکھیں پی ایم ایلن کی اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں جتنے پولٹیکل پارٹیز جمعاتے ہیں بوٹ ہم بھی لے کر آئے ہیں عوام سے اور ہم بھی عوام کو جواب دیں ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پولٹیکل پارٹیز کا گلہ گھونٹ کے ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے چپ رہنا ہے نہیں تو ہم آپ کو ناب کے کیسز میں جکڑ کے رکھیں گے تو ایسی اتنی خوفناک جمہوریت اور آمریت کا لبادہ اوڑے جمہوریت جو ہے یہ ایسی پاکستان میں میں سمجھتی ہوں اپنی مثال آپ ہے تو پولٹیکل پارٹیز مجبور ہوئی ہیں جب آپ پولٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں پلیٹ فارم نہیں دیں گے جب آپ سپیکر صاحب کہیں گے بلاول مٹو صاحب آپ بات کیجئے اور فوراں ان کا مائک دائیں بائیں مڑ کے دیکھ کے اشارہ دیکھ کے مائک اگر بند کر دیا جائے گا تو پھر سوالات جنم لیں گے پھر پولٹیکل پارٹیز اکھٹے بھی ہوں گی پھر پولٹیکل پارٹیز اپنا لائے عمل بھی بنائیں گی اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ ایسی غیر جمہوری جو حکومت چل رہی ہے یہ یہ اس کی اس کی اصل وجوہات کیا ہیں وہ مہرکات کیا ہیں تو وہ تو عوام کے سامنے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی آپ سے یعنی گورننس نہیں ہے ناس صاحبہ یعنی گورننس نہیں ہے دیکھیں اپنی میں گزارش شرف یہ کر دوں کہ اپنی غلطیوں کو اصلاح کرنے کے بجائے یہ چھنٹنگ کر رہی ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کراچی سے جہاں سے چودہ ایمینے کی سیٹس پی ٹی آئی نے لی ہے آج وہاں کہ اپنے ایمینے اپنے ان کے پارلیمانیڈر 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 سے وہ ستیفاہ دینے کے لیے کچھ کا ہوا ہے لیٹرز جارے کی ہے بات یہ ہے کہ آپ کے تو اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ مو دکھانے کیسے مو دکھائیں ایک منٹ کراچی میں گورنر صاحب ان کے موجود ہیں کراچی سے تعلق ہے ان کا لیکن بارہ گھنٹے کی روڈ شیڈنگ کے بعد ان کو یہ کہا جائے کہ اب جو بارہ گھنٹے آپ کو بجلی مل رہی ہے اس پہ بھی ہم سوہ روپے پر یونٹ بڑھائیں گے تو اس سے بڑی زیادتی اور نائنصافی لوگوں کے ساتھ میں سمیٹیو کبھی نہیں ہوئی اور ہماری خواہش تھی ہم چاہتے تھے ڈیون سے کہ یہ حکومت کچھ کام کرتی اور عوام کو ریلیف دیتی کیونکہ ہم عوام کا برا نہیں چاہتے ناصر میں جواب دے لوں آپ کا پوائنٹ آگیا ابراہیم خان صاحب ایک تو آپ کی گورننس نہیں ہے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا اور دوسرا جو ہے وہ آپ اپوزیشن کو مختلف ہتکنڈوں سے دبا کے ان کو کچھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آپ کے خلاف بول بھی نہ سکے یہ ہے ناریٹیو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آل پارٹیز آل پارٹیز کا انہوں نے ڈھونگ رچائے ہوئے کوئی آل پارٹیز کا چکر نہیں ہے یہ دس خاندانوں کے مشترکہ مفادات کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اس کی پہلی مثال آپ دے دیجئے یہ دیکھ لیجئے کہ فضل الرامان صاحب اب اس وقت ڈائریکٹلی تھیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی آرم فورسز کو کہ جو کچھ امریکیوں کا وہاں پہ حال ہوگا ہم تمہارا یہاں پہ کریں گے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کس مخلات کی وجہ سے دے رہے ہیں صرف آپ کو دو سال جو ہے وہ یہاں پہ وزارت نہیں مل سکی اور آپ کو وزیر کالونی سے اسلام آباد سے نکلنا پڑا ہے مقصد اتنے ملکی مفادات کو ایک طرف رکھ کے اور اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشات کے لیے یہ لوگ پتہ نہیں کس حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہیں آج ہی وہ انہوں نے اعلانیہ جاری جو کیا ہے نواز شریف کی تقریر پہ کہ جی ہم آپ سر اٹھا کے چلیں گے اور بھائی پہلے آپ سر جھکا کے چل رہے تھے اب آپ سر اٹھا کے چلیں گے مقصد یہ ہے نا نہیں نہیں یہ سارے مقصد ہے کہ جب ان کی باتوں کو مان لیا جائے تو وہ جمہوری ہو جاتے ہیں جب یہ حکومت میں آ جائیں تو جمہوریت ہے جب یہ رات کو گیارہ بجے ووٹ مانگیں تو وہ جمہوریت ہے جب کہ پانچ بجے ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ اس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں جہاں پر ججز کو یہ بیٹھ کے فون پر ڈکٹیٹ کریں کہ سات سال قید دے دو اور اتنے سال دے دو یہ کس سے باتیں چھپی ہوئی ہیں یہ سارا کچھ ان کے سامنے یہ ہے جہاں تک نیب کا تعلق ہے ایک انڈیپیننڈ ادارہ ہے اور ان کے پاس تو ٹو تھرڈ میجارٹی تھی خاص طور پر نون لیڈ کے پاس تو نہیں ختم کیا کہہ رہے ہیں انہوں سے غلطی ہوگئی خان صاحب وہ کہتے ہیں انہوں سے غلطی ہوگئی نہیں غلطی اچھا دیکھیں چلے غلطی ہوگئی مان لیا تو نیب جانے اور یہ جانے مقصد ہے کہ اس میں یا تو ہم نے کوئی ان پر کیسز بنائے ہو ہیں ان پر تو سارے کیسز وہ ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنایا تھے بجلی کی طرف آ جاتے ہیں انہری بہن کچھ کرتی ہے اور مگر جب آپ کے وزراء آ جاتے ہیں اور ان کی نیب کی چیزوں کو الیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں دفاع میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ خیال اوبرتا ہے نا کہ نیب کے ڈیفنس میں آپ کیوں گناتے ہیں نیب کے دفاع میں دیکھیں نیب کے دفاع میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ آہ جمع ہو جاتی ہیں باتیں دونوں ایک ہو جاتی ہیں سٹانس ایک ہو جاتا ہے تو سپریٹ ڈیشو لیکن کوٹس پڑی ہوتی ہیں پاکستان کی نیب کوئی مقصد ہے کہ جوڈیشل ادارہ تو نہیں ہے وہ ایک ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہو چل کے انہوں نے الٹی میٹلی تو عدالت کے پاس آنا ہے اب یہ چیخ رہے تھے کہ جی اپنا شباز شریف صاحب کو جو ہے جی اٹھا کے عدالت میں انہوں نے اندر کر دیا ہے ہو بھائی کس نے اندر practiced آپ نے volunteerly جو ہے اپنا arrest پیش کیا ہے آپ کو پتا ہے جی کہ انہوں نے اپنی وہ جو آہ آہ ان کی زمانتی زمانت ہوتی ہے جی ایک pre arrest ہوتی ہے ایک post arrest ہوتی ہے پری عروس انہوں نے کروائی ہوئی تھی نیب کے وارنٹس کے بعد اس کے بعد انہوں نے وہ جان کے وہ اپنی appeal اٹھا لی جب appeal اٹھائیں گے وارنٹس ان پلیس ہے تو آبیسلی اس نے آریسٹ ہونا تھا پاکستان کا قانون یہی ہے اب مقصد ہے آپ کو کس نے کہا تھا آپ کہیں ٹیسٹ کرتے ہیں عدالت میں لیکن نہیں کیا اب مقصد ہے کہ اچھا میں آنا چاہ رہا ہوں میری بہن کہا رہی تھی بجلی کے مطالق دیکھیں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا گیا کہ اس وقت قطر نے جو فروری میں اس سال کے فروری میں قطر نے جو معاہدہ کیا کیلیفورنیا کی بیس کمپنی کے ساتھ ڈائی روپے یونٹ فی یونٹ کے جو ان کے کیا ہوئے معاہدے ہیں وہ بیس بیس روپے کے معاہدے اور فی یونٹ کے اور بیس بیس سال کے پھر کہتے ہیں وجلی مہنگی ہو گئی ہے اور سرکرلہ ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے سارا جال ہی انہوں نے بچھایا سارا کچھ اب ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کی چیخے آ رہی ہیں ٹھیک ہے ابراہیم صاحب ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو جو اب لاہور کا کوئی جلسے کی کوئی چیز آج جسکس ہوئی ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون ہوسٹ کرے گی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس کیلئے کوئی آج بات ہوئی ہے مومنٹم والی اور دوسرا ایک نیریٹیف دیا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ تو در حقیقت کسی غیر ملکی ایجنڈے کا بیانیہ ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ اور ملک دشمنوں کے ساتھ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کامنٹ کریں دیکھیں مجھے میں اس بات پر بڑا سخت ناکے دوں کہ اپنی سوٹیبلیٹی کے تحت آپ اپنے ہر بات کو اپنی ہر ارینجمنٹ کو پروائیڈ کر لیتے ہیں یہ الزام آپ میرے پہ بھی لگا رہے ہیں یہ الزام کسی اور پہ بھی لگتا ہے یہ الزام عمران خان پہ بھی لگتا ہے یہ الزام ہر کسی پہ لگتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کہاں کون کھڑا یہ اگر مجھے سمجھتے ہیں کہ میری کچھ پاسٹ میں میری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت رہی ہے جس کا یہ تانہ دیتے ہیں کہ زیاؤلحق کے ساتھ رہی یا یہ کہتے ہیں کہ تو یہ تاریخ کا جبر ہے کہ جب بھی ہر دس سال کے بعد کوئی نہ کوئی انٹروینشن کسی نون ڈیموکریٹک ہوئی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مارشل آئی ایڈنسٹیٹر بیٹھا ہوتے تو کیا کریں کہ اس وقت پھر آپ مارشل آئی ایسا نہیں ہوتا چیزوں کو رائیٹ پرسپیکٹیو میں رکھنا چاہیے اب پولٹکس جو ہے وہ گرو کرتی ہے یہ یہ کوئی جامد چیز کا نام نہیں ہے میں اپنے تجربات سے سیکھتا ہوں میں ایک فارمیٹیو سٹیج سے گزرتا ہوں میں اس سٹیج سے گزرنے کے بعد کچھ چیزوں پر اپنے ایک ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہے پورے ملک کی سیاست اپنے تجربات سے سیکھتی ہے اور یہ ہم نے یہ جو آج کا جو یہ نیا کلچر ہے نیب کا یہ کم از کم اپنی رویش نہیں بدلا یہ انیس سو انچار سے شروع ہے اور اس نے ہر دس سال کے بعد سیاستدانوں کی ایک کھیپ کو ختم کیا ہے اور لگ بگ انہی الزامات پر کیا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ڈالا اس میں آپ نے اپنے حسین شہید صور وردی جیسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اس میں یہ دولتانہ جو پنجاب کے تھے ان کو نکالا یہ ممدوٹس جو تھے ان کو نکالا یہ خواجہ نازم دین کی کابینہ کے خلاف بھی اپڈو کو آپ نے کیا اور لیک اس میں بیسک مدہ جو تھا وہ کرپشن پی رکھا تو کوئی کہانی مختلف نہیں ہوئی کہانی پھر یہ چلتی چلتی ایک نئی شکل اختیار کر گی اور یہ آکے پھر نائنٹین نائنٹین نائن میں اس نے ایک نیب کی صورت اختیار کی اور اس نیب نے بھی ایک نئی ایک نیا آرڈر کر دیئے یعنی اولڈ پولیٹیکل آرڈر کو آپ نے ختم کرنا ہے اور وہ مقدمات کی ہیں وہ مقدمات جن کا ابھی ذکر ابراہیم کر رہے تھے دیکھیں مقدمات میں میں نے اپنی یہ میں کسی پارٹی کی بیس پر نہیں بات کہنے لگا گو آپ نے مجھے دعوت مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پر دیئے لیکن میں آنسٹو گاڈ آج تک لوگ کی یہ دیفنیشنز نہیں سمجھ سکا جو یہ گورنمنٹ کے لوگ شہزاد اکبر وغیرہ آکھے دیتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نائب کا اور ان کا نیکسس نہیں ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اسے پہلے چاہے ابڑو آئی اسے پہلے چاہے پروڈاز آئیں اسے پہلے چاہے مارشل لوز آئے اکاؤنٹیبیلٹی کی رسپونسیبیلٹی کسی کیبنٹ ممبر کو نہیں دی گئی یعنی یہ وہ واحد کیبنٹ ہے جو کہ احتساب کے عمل کے اندر اداروں کے ساتھ اپنی پولیٹیکل انٹرفیرنس کر رہی ہیں ان کی مرضی سے ریفرنس بنتا ہے اب شہباز صاحب کا ریفرنس جو ہے وہ ان کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹس بیانڈ مینز ویل ایکسپلینڈ ہیں وہ ان کو ان کو سب پتھ ہے اور وہ ہم دوبارہ ایکسپلینڈ کوٹس میں بھی کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو شہزاد اکبر صاحب سپروائز کر رہے ہیں ملک صاحب ایپسلوٹلی صاحب شہزاد اکبر کی ویمس پہ سارا ہوتا ہے اور یہ جو بھی ابھی ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے آپ سے کہ ہم نے وہ پٹیشن ویڈرو کی کیونکہ بیل پٹیشن نہیں تھی یہ ایک نارملی ہمارا مدہ یہ تھا کوٹ کے سامنے کہ اگر چیر میں نیب نے اپنے کوئی اختیارات ایکسرسائز کرنے ہیں تو ان کو وہ ریزنبلی کریں ان کے پاس اگر ڈسکریشن ہے تو وہ اس ڈسکریشن کو کلرفل انداز میں ایکسرسائز نہ کریں ہم نے اپنے سارے جو سوال انہوں نے پوچھے تھے ان کے جواب ان کو دے رکھے ہیں تو اگر ان کا یہ ایرسٹ وارنٹ جو ہمارے خلاف نکالنا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور چار دن ہمارے وکلا نے چار دن کوئی ایک نکتہ یعنی اس ریفرنس میں کوئی ایک نکتہ ایسا جس کو قانون کی دلیل کے ساتھ یہ کہا کہ سپریم کورٹ یہ تیہ کر چکی ہے کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے تو آپ اس کے بعد گرفتاری نہیں کر سکتے اور پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تحت جو احکامات دیتی ہے وہ آپ کی ہائی کورٹ کے اوپر پابندی کا درجہ رکھتی ہے اور آپ کو اس کو منوان ویسے ماننا ہے جیسے سپریم کورٹ نے کہا اور اسی طرح ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو آپ ایسیڈ بیونڈ مینز کہہ رہے ہیں تو اس ڈیفینیشنز میں فال نہیں کرتے اور پھر ہم نے ان کو کہا کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے یعنی ایک لمبی بحث ہے کیا کرتے اس کے بعد بھی نئے بیٹمنٹ تھی اور کورٹ نے اس میں جب اپنا مائن بول دیا کورٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ بیل ویڈرہ کریں گے تو دین آر لائیز انٹروینڈ ان دی سیڈ کہ اگر آپ یہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اپنی پیٹیشن ہی ویڈرہ کر لیتے ہیں ملک صاحب میں بس میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد آتے ہیں تو ناز بلوج صاحبہ سے پاتھ لیتے ہیں ملکم بیک ناظرین ناز بلوج صاحبہ ملک احمد خان صاحبہ ابراہیم خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ناز بلوج صاحبہ جس طرح سے اب شہباز شریف صاحب دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں شاید خاکان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو جانب لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی کافی بڑی دیئے تو وہاں بھی آپ کو گرفتاریوں کے کوئی خدشات ہیں دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے نا اس نے ایک جو کھیل رچا کے رکھا ہے گرفتاری گرفتاری کھیل رہی ہے یہ حکومت اور آپ روزانہ تیلی بیسس پہ ہر پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں حکومت کی جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں جو بریکنگ نیوز آتی ہے جو تکاریر ہوتی ہیں وہ ایک چیز پہ ہوتی ہیں کرپشن 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 مگلیت کسی ہوگی کس پہ ناپ کے کونسے کسیس ڈیفرنسز بننے ہیں پھر اکبر بابر صاحب تو روزانہ پریس کانفرنسز کر کے ناپ کے ترجمانی جس طرح کرتے ہیں پھر اب ایک شیخ رشید صاحب جس طرح سے جو ہے وہ بتا رہے کہ جھاڑو کرنے والا ہے مجھے بتانے کے باتیں کسیس کی افکاسی کر رہی ہیں جس ویسٹ کے ڈیموکرسی کی مثالیں یہ حکومت سب سے زیادہ دیا کرتی تھی اور جتنی انسپائیڈ تھی یہ ویسٹ کی ڈیموکرسی سے مجھے بتا دیں ویسٹ میں کوئی ایک مثال بتا دیں جہاں پہ کسی سٹنگ میمبر پارلیمنٹیرین کو ایک سال کے لیے جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھا جائے اور اس پہ کوئی ثابت چیز نہ ہو سکے کہاں ویسٹ میں ڈیموکرسی میں یہ ہوتا ہے کہ سٹنگ ایمین ایز سابقہ وزیر آزم اور سابقہ صدور کو جو ہے ان کو حراست میں نال دیا جائے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں اور اپنی ان کی جو پور پرفارمنس ہے جو ان کی حکومت چل رہی ہے اس کے پر کوئی بات نہ کر سکے وہ یہ کہیں گے کہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پر اس قدر کرپشن کے الزامات لگیں تو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ مجھے میں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں دیکھیں کرپشن کے نیور بی جسٹیفائیڈ کرپشن کو کوئی بھی شخص کوئی زیشہور شخص کوئی بھی سیبلائز شخص کبھی بھی کرپشن کو سپورٹ نہیں کرے گا لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا انڈیا میں جتنی کرپشن ہے بنگلہ دیش میں جتنی کرپشن ہے یو ایس کے اندر ہو چاہے برطانی کرپشن ہے نے دیکھا کوئی وزیراعظم اس کا ڈھول پٹتا ہو کیا آپ نے دیکھا کہ کسی ملک وزیراعظم جتنی نیشن کے بڑے بڑے فورمز وہاں پہ آکے بولے کہ میرا ملک چور ہے کرپٹ ہے میرے ملک میں چور پولیٹیشنز رہے حکمران رہے ہمیں پیسہ دو کون آپ کو پیسہ دے گا کون کرے گا کون یہاں پہ ترک کی امیراتوں کیس کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کا اعتماد کھو رہے ہیں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے ملک چور ہیں ہمارے ملک میں تو کرپٹ ہیں ابراہیم صاحب یہ جو میں نے ملک صاحب سے سوال پوچھا تھا بات یہ کہ حکومت کا وفادار نہ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کا وفادار نہ ہو لیکن آپ حکومت کی اوپر کرٹیسزم کرنے والے کو ریاست کا غدار کہہ دیں اور اس کے تانے بانے باہر سے جوڑ دیں تو یہ بھی تو نائنصافی کی انتہا ہے دیکھیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کے پورے جو مطلب تھا میں نے اس میں تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کی شاید آپ نے میرا مائک اس ملک صاحب تک نہیں پہنچنے دیا میں صرف ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ سوروردی سے انہوں نے شروع کیا اور میاں نواز شریف جیسے امیر المومنین تک بات لے گئے اور سارا پروسس انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ بھئی کس نے یہ کیا جس نے کیا اس کا نام لو سامنے ہو مقصد ہے کہ شیر بنو اور سیدھی سیدھی بات کرو یہ در پردہ باتیں کرنا ایم بگوٹی پیدا کرنا بھام پیدا کرنا ان چیزوں سے لاحاصل چیزیں ہیں یہ تو ابھی ابھی شیر نہیں بنے ابھی سیدھی سیدھی باتیں نہیں کر رہے ابراہیم خان صاحب ابھی جتنی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ کتنی اور سیدھی کروانا ابھی سر ابھی میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ وہ جو ہے نا سات گھنٹے کی فلائک دور بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں جب ادھر آئے ملک میں آ کے یہ سامنے آ کر بات کریں آمنے سامنے بات ہو دور بیٹھ کے الطاہ حسین کی طرح یہ مقصد ہے جو مرضی وہاں سے جڑ دیں جور سچ مجموعہ بنا کے جو مقصد ہے کردار فیٹوف میں انہوں نے کیا بھو دنیا کے سامنے ہیں میری بہن ابھی ہمیں تانہ دے رہی تھی کہ جن کے پانچ ایم این ایز تو اپنے جو ہیں وہ صفحہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بہن بات آئے اس دن فیٹوف میں چھتیس بندے تو آپ کے غائب تھے آپ کس کو تانہ دے رہی ہیں آپ نے وہاں سے سندھ میں کوشش کی کہ بلاول صاحب نے کہ جی ہم میں یہاں پر ٹرین مارچ کر رہے ہیں وہ آپ کو شام کو جو ہے عورتیں وہاں پہ کھڑیوں کے اتجاج کر رہی تھی کہ جی دو آزار پہ کہہے تھے اور دو دو سور پہدی ہیں اور بات دعائیں دے رہی تھی میری بات دے دیکھیں ٹریک کے لیے دیکھیں کسی بھی تحریک کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے آپ کو آپ اپنے دل کی بات کرドیکھے آپ کو کسی بھی معاملے کے لیے آپ کو آپ دیکھیں میرے بجھے بات کرنے دیں یہ انٹرپشن کریں گے تو پھر اس طرح شوری کے لے گا وہ کہتے ہیں فردوش شمیم لکوی کے استیفے کی بات کی انہوں نے انہوں نے اوبجیکشن کیا ان سے استیفہ لے لیا وہ یہ بول رہی ہے میں رسپانڈ کر لوں میں رسپانڈ کر لوں میں رسپانڈ کر لوں میں رسپانڈ کر لوں میں مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیں انٹرپشن کرنے سے تو پھر میں بھی ساتھ ایکولی وہ بات کرتا جاؤں گا تو پھر اس کا جو امام تک ایک ہکاریٹ نہیں پہنچ پائیں گے ابراہیم صاحب کو کمنٹ لے گا ان کا ناساہبہ پھر آپ بات کر لیے گا یہ ناساہبہ یہ 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 کہنے کا دقیقہ تک کہیں گے میں نے کوئی بات نہیں دکھا یہ ان کے دل کی بات ہے یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اپنے کراچی کے پاندے میں اسے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں 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 انٹرپشن نہیں ریکارڈنگ چلا لے ان کے ابھی کی دیکھ لے ان کیا فرمایا میری بہن میں اچھا 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 اچھ آپ بورانہ اور آپ حل نہیں کر رہے تو پہنچ سیستیفے بات میں نے نہیں کیا وہ سچ ہے لیکن میں نے نہیں کی تھی لیکن آپ نے کہہ دی تو اب میں بھی بتا دوں کہ پہنچ سیستیفے تو کراچی سے ویسی باقی میں اب میں کہہ رہی ہوں یہ بات پہلے میں نے نہیں کی میں نے پہلے صرف فردائی کی بات کی تھی اب آپ بات کریں اچھ ٹھیک ابراہیم خان صاحب آپ ریسپونڈ کر دیئے گا پھر میں ملک صاحب کی طرف جاؤ میں بلکل کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیٹف میں ہماری تعداد جو تھی وہ مکمل تھی اور اللہ پاک نے اس میں کامیادی عطا کی کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ گریل اس سے نکل کے بلیک میں جائے اللہ نے کرم کیا ہمارے کوئی شخص جو پاکستانی ہو کوئی شخص جو عوام کا نمائندہ ہو اسمبلیوں میں بیٹھا ہو وہ کون ایسا ظالم شخص ہوگا جو چاہے گا کہ پاکستان گریل سے نکل کے بلیک میں چلا جائے اس سے اس کو کیا فائدہ سر آپ نے دیکھا نہیں ان کے سامنے انہوں نے گھنٹیا کروائیں کھڑے ہو کے اور وہ یہ فیٹف کا قانون پاس نہیں ہونے دے رہے تھے کہ جو کہ پری ریکوزیٹ تھے انہوں نے لکھے دیئے تھے کہ یہ چیزیں بیچ میں لے کے آؤ انٹرنیشنل لاغ کے تحت انہوں نے یہ ہماری ریکوارمنٹ مجھے صرف ایک میں جو چاہ رہا ہوں بات ابراہیم صاحب یہ بتا دیں نا کہ وہ جو کہتے ہیں مودی کے لوگ اور انڈیا نیریٹیو یہ کرنا یہ زیادتی نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہو عوام کی اس کو آپ انڈیا کے ساتھ جوڑ دیں اپنے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو یہ تو نائنصافی نہیں ہے دیکھیں ہرگز ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھارت چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے قومی سمبلی سے فیٹ آف پاس نہیں ہو انہوں نے وہ سٹانس کو سٹینگٹن کیا تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی مودی صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے پاکستان میں آئے دو قومی نظریہ کی کلیر بائیولیشن کے تحت نہ کوئی ویزا لیا نہ کچھ کیا نوے پچانوے آزمی کا بیراج اٹھ کے پاکستان میں آگیا پاکستان کس لیے بنایا تھا دو قومی نظریہ تاہد آزم نے کس لیے دیا تھا اسی لیے دیا تھا کہ ہم ایک علیہ دا ملک ہے ایک علیہ دا ریاست ہے اس کے قبانی میں اس کے مطابق چلنا چاہیے یہ تو کہتے ہیں کہ آپ بھی گوشت کھاتے ہیں ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تو مرکسلہ کو کوئی فرق نہیں ہے اس قسم کے نیراتیو جو ہیں وہ دو قومی نظریہ کی سٹینگٹ بائیولیشن ہیں ہم کہتے ہیں اس سے حج کے پاکستان کی سالمیت کی بات کریں ملک صاحب میاں صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے کمپرومائز پارلیمنٹ ہے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے ایجنڈا تو آج تک دو سال کے اندر اس پارلیمنٹ میں جو کمپرومائز ایجنڈا ہوا ہے اس میں تو پھر آپ بھی شریک رہے ہیں اچھا دیکھیں میں سمہو مجھے ایک تاثر ابر رہے کہ یہ غالباً حکومت جو ہے اس نے بڑی محنت کے ساتھ دو سال کے اندر اندر یہ حالات یہاں تک خود لے کر رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے یعنی ان کو ان کو احساس نہیں ہے یہ آگ سے کھیل رہے ہیں ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے یہ جو ان کا دل ہے وہ کریں ہمارا معاملہ تو بڑا سیدھا ہے جتنی بدترین شکل میں یہ ہیومن ڈگنٹی کو آج کا نیب لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں جتنی بدترین شکل میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ان کو یہ ٹرم کرنے کیلئے استعمال کیا جا رہے ہیں جتنی بدترین شکل میں یہ لوگوں کی زبان بندی کے لئے استعمال کیا جا رہے ہیں یہ ایز ای ٹول آف اپریشن ہے یہ آپ مجھے میری فیلنگز آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی لگی بندی بات کا پابند نہیں ہوں میں تو ایک آزاد رائے رکھنے والا آدمی ہوں اور اپنی بات کو بڑی دو ٹوک انداز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آج آپ کی گورنمنٹ ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ حکومتیں بنانے میں اس ملک کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے کون ڈینائی کرتے ہیں کسی نے کبھی ڈینائی کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بن گئے تھے تو اس کو چلا لیتے ہیں آپ کی حکومت بنانے کے لئے آپ کو پتہ ہے کیا کیا جتن بیلنے پڑے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس ساکیب نصار صاحب کی کورٹ نے ستر سال کی ترتیب شدہ جورسڈکشن کو یکسر بدل دیا وہ فیصلے جو کہ اگزیکٹیف کے ہوتے ہیں وہ جڈیشری سے کرے میرا دل دکھتا ہے مجھے اعتراض ہے کہ آپ کے فارٹ اف میں آپ کتنی غلط بات آپ کے پرائیم نیسٹر نے بھی کی اور آپ ایک ہونریبل میمبر ہیں میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں چاہے میں اور آپ ٹاک شو پر بیٹھے ہیں کسی طرح سے بھی مجھے یہ توقع ہے کہ آپ بات وہ کریں گے جو چاہے میری پارٹی کی کوئی لمحہ پرنسپلٹ بات سے پیچھے نہیں اٹھوں گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فارٹ اف میں آٹھ بلز تو وہ تھے جن کو آپ نے بحیثیت میمبر اسیمبلی آپ نے پاس کیا آپ کی نیشنل اسیمبلی میں اس میں آپ کے ساتھ تھی تین قوانین جن کے اوپر مجھے آج بھی کنسرن ہے اگر آپ ایک ایسا لاؤ بنا دیں جس میں مجھے خدشہ ہو کہ یہ ڈبل جیپڈی کے طور پر یوز کیا جائے گا یا کچھ ایسے قوانین آپ بنائیں جن کے میسیوز ہونے کا ڈر ہے تو پارلیمنٹ گارڈین ہوتی ہے ان چیزوں کے خلاف کہ آپ جو فنڈمنٹل رائٹس کو بریچ کر سکتی ہیں چیزیں اس طرح کی رپریسیو لیجسلیشن نہیں ہوگی اس پہ اگر اطراز کیا جانا پارلیمنٹ میں اور آپ مجھے کہیں کہ میں موڈی کے جنڈے کو پوچھ کرتا ہوں تو اصل میں آپ آگ سے کھیل رہے ہیں آج آپ کے ملک کو خطرات کی ہیں trust me آج میں ہائی کورٹ میں تھا and I have heard a proceeding of a case جس میں کچھ سیکٹیرین ایشو پہ بات ہو رہی تھی اس پہ غور کریں آپ کو سوچنا کن چیزوں پہ چاہیے ان پر بات کریں آپ کو ایک پولٹیکل گورنمنٹ ٹیک ہے آپ نے تو خود دیکھ میری ایسی اس طرح کی حکومت سے بات کرنا میں تو کہتا ہوں یہ جلسے جلوس بات کی بات ہیں اس سسٹم کو ورچلی کلیپس کریں نہیں حق حاصل عمران خان کو کہ وہ بحثیت وزیر آزم اس طرح کی تقریریں کرے اور وہ لوگوں کے اوپر اس طرح اس طرح تو تھڑے پہ کھڑا کوئی ایک pardon my unparliamentary language میں کچھ اور زیادہ سخت کہنا نہیں چاہتا یہ تو بالکل اس انداز میں بات کون سنے گا اس کی بات ہم جانتے نہیں ہیں اس کو یہ کوئی خود نجیب الترفین قسم کا کوئی سلطان برونائی کے خاندان سے تھا جو لوگوں کے باپ گناہ رہا تھا بیٹھ کے آپ کو بھی پتا ہے ابراہیم اور مجھے بھی پتا ہے کیا بات کر رہے ہیں نانسہ بھائی so there has to be some something جس کے اندر ایک سیاست کو سے اتنی polarization اتنی hate speech اتنی نفرت اس طرح کا سیاسی محول قسم خدا کی اپنے دانتوں کے ساتھ کبریں کھود رہے ہیں اپنی کرو جو دل کرتا ہے کرو ہمیں اتراز نہیں ہیں ٹھیک ہے میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروڑیم کو conclude کرتے ہیں اپنے تینوں مہمانوں کے ساتھ welcome back ناظرین ملک احمد خان صاحب ابراہیم خان صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم صاحب جو ملک احمد خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ between the line بہت کچھ کہہ گئے ہیں میں definitely ان کو جی میں definitely اس پہ رسپانڈ کرنا چاہوں گا میرے بار بار بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شولے یہ شولے جو ہیں ان دس خاندانوں کے محلوں کے اندر سے ان کے محل جو ہیں نا جی کیسلز کے اندر سے نکل رہے ہیں عوام میں سے نہیں ہیں اور ریسٹر شور یہ ان کو ہم نے کہا ہے یہ آئیں یہ روڈ پہ عوام ان کے لیے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی یہ بہت بڑا بڑا ایک خیالی پلاؤ جو ہے اس کو پکا رہے ہیں یہ عوام میں جائیں تو صحیح یہ پچھلے تیس پینتی سال میں جس ملک کو اس نحج پہ جنہوں نے پہنچایا ہے آج یہ بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ ایکانومی کو کس طرح سے چلانا ہے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے قانون کا تقدس کیا چیز ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھ کے سپریم کورٹ پہ اٹیکس کیے تھے اور میں ذاتیات پہ ایک بار بات ضرور ان کی مان لوں گا کہ کسی کی ذاتیات پہ جانا نہیں چاہیے یہ میرا اپنا ذاتی بیو بھی ہے اور کسی کی ذاتیات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دل اس وقت دکھتا ہے جب اس ملک کے اربوں گھربوں روپے یہاں سے لے کے اس کی ٹرانزیکشن جا کے باپ غیر ممالک میں مالات خریدیں گے تو پھر انڈیا اور پاکستان کو کیوں لعدہ کیا گیا تھا سیر خیالوں اور خوابوں کی دنیا ابراہیم صاحب کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ خیالوں کی دنیا میں صرف دس محلوں سے جو ہے وہ آگ نکل رہی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے سب سکون ہے فائنل کومنٹس آپ کے اس کے اوپر کنکلوڈ کریں گے جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دو سال کے اندر انہوں نے جو دیوالیا نکال لیا ہے یہ عوام کے پاس کیا مولے کر جائیں گے یہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ پچپن روپے کی چینی تھی ہم نے ایک سو پانچ کی کر دی دو سالوں میں یہ عوام کو یہ چاہ کے بتائیں گے کہ پانچ روپے کی روٹی ہم نے پندرہ کی کر دی یہ عوام کو یہ چاہ کے بتائیں گے کہ بجدی جو ہے وہ ہم نے غائب کر دی اور جو بچی کچھی تھی اس کے پر اتنی مہنگائی کر دی کہ عوام بل نہ پی کر سکیں یہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو لوگوں کی کارخانے جو بند کروا کے بے روزگاری کریئیٹ کیے کہاں گئے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گئے وہ ایک کروڑ نوکری دیت کروڑ لوگ تو بے روزگار ہو گئے کہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ آپ جو دوٹ پانچو روپیکی کر دی ہے یہ عوام کو یہ بتائیں گے ایک سو بیس کا ایک سو بٹیس کا ڈالر ایک سو ستتر تک لے جا کر پہنچا دی ہے دو سال کے اندر یہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ سرکلی ڈیٹ میں دو سال کے اندر جارہ سو ارب کا ہم نے اضافہ کر دیا اور بل بھی بڑھا دیا یہ پچاس سالوں میں جو ہے روٹی کبڑا اور مکام نہیں دے سکے اور یہ عوام کو بھی بڑھتا جا رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جب آپ ان کامپیرنس پچاس سالوں کا دیکھیں بیچ میں نہ بات کریں میری بات مکمل ہونے دیں لائن میں ویسی اجساعت یہ روٹی کبڑا اور مکام ہم نے دو سال کے اندر گزشتہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی پانچ سال کے اندر دو خوفناک سہلاب آئے بدترین سہلاب ملک دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا لیکن اس کے باوجود بے رزیر انکم سپورٹ جیسا سکسیسفل پرگرام دیا ہم نے کارخانے لگائے ہیں جناب ہم نے ملے لگائی ہیں ہم نے کاروبا آج بھی جا کے آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں کسی ریڈی والے سے تمام کارخانوں کو ملوں کو آپ نے نیشنلائز کر کے ملک کی ایک آنم جناب دیکھ کو آپ نے تباہ کیا روزگار تھا ہم اپنے دو وقت کی روٹی کھا سکتے تھے لیکن آپ نے کارخانے بند کروا کے کارخانے بند کروا کے سارا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا آپ کی انڈسٹریز چلی گئی ہیں کمبوڈیا میں آپ کی انڈسٹریز بنگلہ دیش میں چلی گئی ہیں ریپ اپ ہو گئی ہیں آپ بات کہنے ریمٹنس کی ابراہیم صاحب بہت لمبا وقت اصل میں چونکہ ختم ہو گیا ملک احمد خان صاحب ابراہیم خان صاحب لاز بلوچ صاحبہ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ وقت کی قلت کی وجہ سے کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ